مدسر کو اس کی وائف بیڈ پر مری ہوئی ملتی ہے وہ پولیس کو کال کر کے وہاں بلاتا ہے جب باڈی کی جانچ ہو کر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت نیند کی گولیاں زیادہ گھانے کی وجہ سے ہوئی ہے پولیس مدسر سے پوچھتی ہے کہ کل رات کو کیا ہوا تھا تو مدسر کہتا ہے کہ اس کی وائف کو کل نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ نئی نیند کی گولیاں لے کر آئی اور لگتا ہے اس نے زیادہ ہی کھا لی اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس سے اس کی موت ہو جائے گی جب بوتل کی چیکنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بوتل پر تو صرف اس کی وائف کے ہی انگلیوں کے نشان تھے اور کسی کے نشان نہیں تھے تو دوستو ابھی آپ بتائیے کہ یہ مرڈر ہے یا پھر سوسائیڈ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے یہ ایک مرڈر ہے کیونکہ اس بوتل پر اس دوائی والے کے ہاتھوں کے نشان بھی ہونے چاہیے تھے جس نے اس کو گولیاں بیچیں جو کہ اس پر نہیں تھے یعنی کسی نے اس کو نیند کی گولیاں کھلائیں اور سارے فنگر پرنٹ مٹا کر اس عورت کے فنگر پرنٹ لگا دئیے تو یہ ایک مرڈر ہے دوستو کیا آپ نے اس کو سالف کر لیا تھا کیا آپ کا آنسر کچھ اور تھا ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے چلیں آپ دوسری پہلی دیکھتے ہیں اس پہلی میں آپ کو ایک ہی ورڈ فل کرنا ہے تاکہ یہ سنٹنس پورا ہو جائے فیصلہ باد میں دیشنگ نام کا ایک آدمی تھا وہ ڈیش کریدنے کے لیے ڈیش کر گیا اسے ڈیش بجنے کی آواز آئی وہ وہاں سے ڈیش کرید کر لیا تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں خالی جگہ میں کون سا ورڈ آئے گا جس سے کہ یہ سنٹنس پورا ہو جائے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے گھنٹا فیصلہ باد میں گھنٹا سنگ نام کا ایک آدمی تھا وہ گھنٹا خریدنے کے لیے گھنٹا گھر گیا اسے گھنٹا بجنے کی آواز آئی وہ وہاں سے گھنٹا خرید کر لیا چلیں اب اس کو سالو کیجئے گاؤں میں ڈیش جلدی ہو جاتا ہے بچوں کو ڈیش سے ڈر لگتا ہے اندے کو ڈیش سے کیا مطلب کلو کو ڈیش سے فرق نہیں پڑتا تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں ڈیش کی جگہ کیا آئے گا دوستو یہاں ڈیش کی جگہ پہ اندھیرہ آئے گا گاؤں میں اندھیرہ جلد ہو جاتا ہے بچوں کو اندھیرہ سے ڈر لگتا ہے اندے کو اندھیرہ سے کیا مطلب کلو کو اندھیرہ سے فرق نہیں پڑتا چلیں اب اس کو دیکھیں یہاں پر بھی ایک ہی ورڈ فیل کرنا ہے آکر یہ سنٹینس پورا ہو جائے یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تو چلیں اس کو سالو کریں ڈیش کو نہ دیکھ ڈیش سے ڈیش کو بھی ڈیش ہوتا ہے ڈیش کو ضرورت ہے پیار کی پیار میں ڈیش ہی ہم ڈیش ہوتا ہے تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خالی جگہ میں کون سا ورڈ آئے گا چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر درد آئے گا درد کو نہ دیکھ درد سے درد کو بھی درد ہوتا ہے درد کو ضرورت ہے پیار کی پیار میں درد ہی ہم درد ہوتا ہے چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں دیل شام شاپنگ مال لفٹ میں ایک عورت مری ہوئی ملی مال کے اندر شاپنگ کر رہے لوگوں نے اس کی خبر پولیس کو دی پولیس جلدی ہی مال پہنچی اور مال کے تین سسپیکٹ سے پشتاش کی سب سے پہلے مال کی کلیننگ لیڈی پولیس کو بتاتی ہے میں مال کی کھڑکیوں کی کانچ ساف کر رہی تھی اس لیے مجھے اس خون کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے مال بند ہونے سے پہلے میں مال کے ایریا پر پٹرولنگ دے رہا تھا اور آخر میں مال کا مینجر کہتا ہے میں اپنے آفیس میں کچھ ارجنٹ پیپر سگنیچر کر رہا تھا پولیس ان سبی کی باتوں کو دھیان سے سنتی ہے اور فوراں سے سمجھ جاتی ہے کہ کون جھوٹ بو رہا ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر ان تینوں میں کون جھوٹ بو رہا ہے دوستو کیا آپ ان سبی کے بیانات کو سن کر بتا سکتے ہیں یہ تو بہت ایزی ہے ہنٹ آپ کے سامنے ہی ہے اب اس سے زیادہ میں آپ کو ہنٹ نہیں دے سکتا چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو کیا آپ کو پتا چلا کہ ان میں سے کون جھوٹ بو رہا ہے ان تینوں میں جھوٹ یہ گارڈ بو رہا ہے کیونکہ گارڈ بو رہا تھا کہ وہ مال بند ہونے سے پہلے پیٹرولنگ کر رہا تھا لیکن یہ مال تو ٹونٹی فور آر اوپن رہتا ہے یہاں مال کے اوپر صاف صاف لکھا ہے اوپن ٹونٹی فور آر مطلب بچنے کے لیے گارڈ نے جھوٹ بولا بیواپوف گارڈ جھوٹ بھی کوئی دنکہ نہیں بول سکا چلیں ہم چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں بتائیں وہ کون سا ملک ہے جس کے نام سے شروع کے دو لفظ اگر نکال لیے جائیں تو کھانے کی چیز بن جاتی ہے سوچئے اور آپ کا آنسر ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے یہ تو بہت ہی ایزی ہے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے جا پان جس کے پہلے دو ورڈ نکال دیں تو پان رہ جاتا ہے جو کہ کھانے کی ایک چیز ہے چلیں آپ پانچی پہلی دیکھ لیتے ہیں بتائیں وہ کیا چیز ہے جس کے چھے مو ہیں لیکن کچھ کھا نہیں سکتی ہے اور اکیس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی ہے سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے تو چلیں جلدی سے ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے لڈو کا چھکا مطلب ڈائز چلیں آپ انٹرسٹنگ اور لاش پہلی دیکھ لیتے ہیں اس پکچر کو دھیان سے دیکھیں اور بتائیں کہ دونوں میں سے کس کا ہسمنٹ امیر ہے میرا آنسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں مجھے تو یہ فرسٹ لیڈی کا ہسمنٹ امیر لگتا ہے ویسے تو امیر لوگ زیادہ تر کھانا بناتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر بناتے ہیں تو ایک پروپر وے میں بناتے ہیں جیسا کہ یہاں فرسٹ اور سیکنڈ لیڈی کے کام کرنے میں کتنا فرق ہے فرسٹ لیڈی اوملیٹ بنا رہی ہے وہ بھی اپرن پہن کر اور وہی دوسری والی ایسا نہیں کر رہی اس میں آپ کی کیا تھوٹس ہیں ضرور سے ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھیکس پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی